اسلام علیکم دوستو میں ہوں خرم خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیور اینڈ ویکل چینل جہاں دوستو تو آج کی جو ویڈیو ہے نا میں آپ کو بنا کر دکھانے والا ہوں بچت کی جس میں جو ہے نا آپ کو میں مکمل بچت دکھاؤں گا کہ ان جو ہے نا پچھلے چکر میں جو ہے نا کرایا اچھا ہوا ہے تو بچت جو ہے نا کتنی آئی ہے کیونکہ پچھلے چکر جو ہے نا عید سے پہلے اکثر یہ ہوتا ہے شروع سے کہ جو ہے نا عید سے پہلے جو ہے نا کرایا وہ جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے کرایا گھر جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیو دکھائیں لیکن اس بار کوئی موجزہ سا ہی ہوا ہے کہ عید پہ جو ہے نا کرایا آپ ہو گئے ہیں کریش کے کریش کے کرائے آپ ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ دوستو کام جو ہے نا اوپن ہو گئے ہیں آگے سڑکیں وغیرہ یہ وہ بن رہی ہیں اوپر گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں میں روڈ کا کام اکثر جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے اور کام ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آگے کریش وغیرہ ختم ہو گئے تو سادی کا بعد میں جو ہے نا دو پلانٹ ہیں دوسرے نمبر پہ باڈی والی گاڑی جو ہے نا وہ قربانی کے جانور لے کر جو ہے نا نکل چکی ہے اس وقت کراچی میں تو پنجاب میں جو ہے نا گاڑی بلکل شارٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا کریش کے بڑھا دیے گئے ہیں تو پچھلی بار جو ہے نا کریش لگتے تھے پہنسٹھ سو کریش لگتا تھا پچھتر سو تک بھی لگتا تھا اور خاکہ جو ہے نا وہ ساڑھے ساتھ ہزار پچاسی سو ہوتا تھا لیکن پچھلے چکر میں لوڈ کر کے گیا ہوں ایت سے پہلا چکر جو ہے میں لوڈ کر کے گیا ہوں کریش پچاسی سو روپے پہ اور اب جو ہے نا اس سے بھی اب پہنچ gosto کی ہے شیخوپرے کا چکر تھا میرا شیخوپورے کا لوڈ کر کے میں وہاں سے آئے تھا ادھر سے جو کریش میں پچاسی سو لوڈ کر کے گیا ہوں جو خاکے پہ آپ کو دکھاتا تھا میں پچاسی سو روپے کرایا اس بار ہمارا وہ کرایا جو ہے نا کریش پہ لگا زبردست کرایا لگا ہے جیسے میں کریش لوڈ کر کے گیا ہوں تو خاکہ اس وقت تھا تقریباً کوئی نو ہزار پانچ سو ہماری دوسری گاڑی آئی دوسرے دن تو اس نے خاکہ لوڈ کیا دس ہزار پانچ سو رپے پہ تو آج میں اتر خالی کر رہا ہوں آفزاباد میں اور شیخ اپورے کی بچت شیئر کر رہا ہوں آخری چکر لگانے آیا ہوں آفزاباد خالی کر کے واپسی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی ہاں دوستو تو میں بچت کی طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں شیخ اپورے کی بچت جو ہے نا کیا آئی ہے ہماری اور شیخ اپورے کا کیا بچہ ہے تقریباً پہلے جو میں آپ کو بچتیں دکھاتا تھا اس میں اسی ہزار ستر ہزار بہتر ہزار ٹھتر ہزار بچ رہا تھا لیکن کریش کا کرائی آپ ہونے کی وجہ سے بچت میں آئی ہے بہتری جی ہاں تو آئیے پیج کی طرف آتے ہیں بچت کی طرف جی ہاں دوستو تو جو دوست دیکھ رہے ہیں لگاتار میری ویڈیوز ان کو خرچ اخراجات کا تو پتہ ہوتا ہے خرچیں ہمارے سیم ہی ہوتے ہیں باقی جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دوست علیدہ سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے گاڑی بچت کی پلیلسٹ تو اس پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اخراجات جو ہے نا یہ گیارہ ہزار پوائنسو رپیہ سامنے آپ کے ٹول پلازے تین ہزار رپیہ موٹرویچ چلان موٹرویچ چلان جو ہے نا کچھ کم ہوئے تھے اس بار تو اس کے بعد دوستو آ گیا ہے اب بتیسو رپیہ کھا دن لوڈ چوون سو رپیہ جو ہے نا وہی خرچہ کریش کا چار ہزار رپیہ کمیشن اس کے علاوہ دوستو دو سو پچاس چوکی دارہ جالی ہوا گاڑی سرویس گاڑی گریس ہزار ہزار پندرہ سو رپیہ فون دھوبی پی پی دس ہزار پیہ روٹی خرچہ پاندن کا چکر لگ گیا تھا انام ڈریور چار ہزار اور چار سو رپیہ ہو گیا ہمارا یہ جو ہے نا وزن کانٹا تو یہ ٹوٹل خرچہ ہو گیا پینٹالیس ہزار دو سو پچاس رپے اوپر آ جائیں تو ڈیزل کی جانب تو ڈیزل ہمارا بہتر آیا ہے پانچ سو پینٹس لیٹر ڈیزل بنا الفہزل پیٹرولیم سے چون ہزار چار سو پچاس رپے کا ڈیزل دو سو لیٹر ڈیزل ڈلوائے اور یہ دو سو بہتر رپے اکیس پیسے اس کا ریٹ عمر احمد پیٹرولیم پی ہے تین سو پینٹس لیٹر اکانوے ہزار دو سو چون رپے اس کا ریٹ نئے سوری اکانوے ہزار دو سو چون رپے دو سو بہتر اشاریہ چالیس رپے جو ہے نا اس کا ریٹ تو یہ ڈیزل کی رقم ہو گئی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار سات سو چار رپے تو ادھر آ جائیں ایک لاکھ پینٹالیس سات سو چار اور پینٹالیس دو سو پچاس مشترکہ خرچہ ملا کر ایک نبے نو سو پچاس ہو گئے اب باتیں ہم کی رہے کی جانب یہ ہے دوستو پچاسی سور پہ ٹن جو ہے نا ہماری کریش لگی ہے تو کریش ہم نے ڈالی نو سیکڑے خاکہ ہم ڈالتے ہیں آٹھ سیکڑے جیسا کہ تمام دوستوں کو پتا ہوگا جو دیکھتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں خاکہ ہم ڈالتے ہیں آٹھ سیکڑے کریش ڈالتے ہیں نو سیکڑے باقی میں جو ہے نا ایک ویڈیو انشاءاللہ انڈ سکرین کے پے بھی لگا دوں گا لاسٹ والی شیخ اپورے کی بچت والی چھہتر ہزار پانچ سو نو سیکڑے کا کرایہ بنا اور چون سو رپے میلہ یہ تقریبا تریپن سو پچیس رپے صافی بنتا ہے خات کا کرایہ چالیس ٹن دو لاکھ پندرہ ہزار تو دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو دو لاکھ اکانوے ہزار ٹوٹل ہوا ایک لاکھ نبے ہزار نو سو پچاس رپے گئے تو پیچھے بچا ایک لاکھ پچاس رپے ایک لاکھ لگا لیں اوپر آ جائیں چھے طریق سے ہمارا چکر شروع ہوا تھا روانگی طریق اور دس طریق پر آ کے ختم ہو گیا چھے سات آٹھ نو دس پانچ دن کا چکر شیخ اپورا تساد کا بات یہ پانچ یوم کا ہمارا چکر لگا اور بچت آئی لاکھ روپیہ لاکھ روپیہ سے مراد ہے بیس ہزار رپے پر یومیہ جی ہاں دوستو بیس ہزار رپے پر یومیہ بچت کا مطلب یہ ہے کہ بچت ہو چکی ہے بہتر کیونکہ پہلے جو ہے آپ کے سامنے ہمیں بچت آتی تھی بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ سو رپے یومیہ بچت آ رہی تھی تو کریش کی راہ بڑھنے کی وجہ سے ادھر سے بھی تقریبا پانچ ہزار کو کی راہ زیادہ لگا بچت ہو گئی ہے بہتر تو انشاءاللہ ایسے اگر کام چلتا رہا تو ٹرانسپورٹ بچت جو ہے نہ بہتر ہو جائے گی تو یہ تھی شیخ اپورے کی بچت تو ویڈیو کیسی لگی دوستو کمنٹ میں اپنی راہ کا اظہار کیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیا کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر وقت ویڈیو بروقت محصول ہو سگے بہت شکریہ اللہ حافظ